حضرت دعوت علیہ السلام 965 قبل مسیح میں فلسطین میں پیدا ہوئے حضرت دعوت علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت آلِ لاوی بن یعقوب علیہ السلام میں چلی آ رہی تھی جبکہ بادشاہت دوسرے ہاندان یہودہ بن یعقوب میں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ دونوں عزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیئے حضرت دعوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور بادشاہ بھی انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت دعوت ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے حلیفہ کے لقب سے نوازا قرآن کریم میں ارشاد ہے اے دعوت علیہ السلام ہم نے تمہیں زمین پر حلیفہ بنا دیا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو قرآن کریم کی سرہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور دعوت علیہ السلام کو زبور اتا کی امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں ایک سو پچاس صورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و سنا پر مشتمل ہیں تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائز و حدود کا بیان نہیں ہے زبور کے لگوی مہنی پارا یا ٹکڑے کے ہیں دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا اس لئے گویا یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے زبور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا سے مزین ہے اور حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل نشین آواز اور سہر انگیز لہن عطا فرمایا تھا آپ جب زبور کی تلاوت فرماتے تو اس تلاوت سے مسہور ہو کر چرن پرند، درخت، پہاڑ، جنو انس، دریا اور سمندر یعنی سب اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا میں محب ہو جاتے اس لئے آج تک لہن دعوتی ضرب المثل ہے مسند احمد میں حضرت ابو حریرہ جلالہ عنہ سے روایت ہے کہ حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت علیہ السلام پر کہ رات کو آسان اور ہلکہ کر دیا گیا تھا وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے ابو موسیٰ کو اللہ نے لہنے دعوتی عطا فرمایا ہے قرآن کریم کی نو سورہ مبارکہ میں سولہ مقامات پر حضرت دعوت علیہ السلام کا ذکر ہے بعض سورتوں میں تفصیل سے اور بعض میں محتصر طور پر ان کے حالات اور واقعات بیان کیے گئی ہیں جبکہ ان پر نازل کردہ کتاب زبور کا تین سورتوں میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء میں فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو دعوت کے لئے مستخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور جانوروں کو بھی مستخر کر دیا تھا اسی طرح سورہ سعاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیرے فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے اور پرندوں کو بھی جمع رہتے تھے اور سب ان کے فرما بردار تھے مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت دعوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ سب بھی ان کلمات کو دہرائیں جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکرِ الٰہی میں شامل ہو جاتے اسی طرح پہاڑ شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے اللہ تعالیٰ نے حضرت عود علیہ السلام کو دوسرا موجزہ یہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لئے موم کی طرح نرم بنا دیا اشادے باری ہے اور ان کے لئے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا تاکہ کشادہ زریں بناو اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو حضرت حسن بسری کتادہ اور امش فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لئے لوہے کو نرم کر دیا حتی کے بغیر آگ اور بھٹی کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے انہیں لوہا موڑنے کے لئے ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی اور نہ کسی دوسرے اوزار کی وہ موم کی طرح ہاتھ سے اس کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے حضرت کتادہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ زرہ بنائی وہ حضرت دعوت علیہ السلام ہے اس سے پہلے صاف شادر کی زرہیں بنتی تھی ابن شعظب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دن میں ایک زرہ بنا لیا کرتے جو چھے سو درہم میں فروحت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اور ہم نے اسے تمہارے لئے لباس بنانے کا ہنر سکھا دیا تاکہ لڑائی کے لئے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو تفسیر ابن کسیر میں حافظ ابن ساکر رحمت اللہ کی روایت ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام اپنی حلافت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ دعوت کیسے آدمی ہیں چونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام اور عیش سے رہتے تھے کسی کو حکومت سے شکایت نہ تھی اس لئے آپ جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت دعوت علیہ السلام کی تعریفی کرتا اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیم کے لئے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تو آپ نے حضب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا فرشتے نے جواب دیا دعوت بہت اچھے آدمی ہیں وہ اپنے نفس اور اپنی عرہیت کے لئے بھی بہتر ہیں مگر ان میں ایک ایسی عادت ہے کہ وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتے دعوت علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا عادت ہے فرشتے نے کہا وہ اپنے اور اہل وعیال کے حرج کے لئے بیت المال میں سے لیتے ہیں یہ بات سن کر حضرت دعوت علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی عجرت سے اہل وعیال کے احراجات پورے کر سکوں عوام کی حدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معافظہ کروں ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں زرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا قرآن کریم میں ارشاد ہے ہمارے بندے دعوت علیہ السلام کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کے بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہنے کی جانب اشارہ فرمایا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز دعوت علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے دعوت علیہ السلام کے روزے ہیں وہ نصف رات تک سوتے پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے جنگ میں فرار نہ ہوتے صحیح بہاری اور مسلم حضرت دعوت علیہ السلام اپنے سمانے میں لوگوں کے مقتدہ اور پیشوا تھے آپ عدل و انصاف اور زہد و تقویٰ میں مشہور تھے آبِ مثال حطیب بھی تھے اور حطبات میں حمد و سنہ کے بعد اما بعد سب سے پہلے انہوں نے ہی کہنا شروع کیا تھا اللہ تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی آپ فنِ حطابت کے ماہر تھے چپکہ آواز بھی بہت حوبصورت پائی تھی لہٰذا درس و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کے ذریعے بھی بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد اُبھارا اور انہیں کفار اور مشرقین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے اس دعوت کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت نبوت اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، اردن اور حلیج اُقبہ سے فرات تک جزیرات الارب کے بیشتر علاقے ان کے زیرنگی آ چکے تھے حضرت دعوت علیہ السلام نے ایک سو سال کی عمر میں وفات پائی آپ نے وسیع و عریض سلطنت پر چالیس سال حکومت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے اور پرندوں کی ٹکڑیاں عبر کی طرح ان پر سایا فگن تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم ان لوگوں کو حوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ زلیل ہوار بندر ہو جاؤ مفسرین کے مطابق سورتیں مساہ ہونے کا یہ واقعہ حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا اس واقعے کی تفصیل حضرت ابن عباس وغیرہ نے جو بیان کی ہے اس کے مطابق ان پر جمعہ کی عزت اور عدب کو فرض کیا گیا تھا لیکن انہوں نے جمعہ کے دن کو پسند نہ کیا اور ہفتے کا دن رکھا اس دن کی عظمت کے طور پر ان پر شکار کھیلنا وغیرہ اس دن حرام کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی بنا پر ہفتے والے دن تمام مچھلیاں اوپر آ جائے کرتی اور اچھلتی کودتی رہتی لیکن باقی دنوں میں کوئی نظر ہی نہ آتی ایک مدت تک تو یہ لوگ ہاموش رہے اور شکار کرنے سے رکے رہے بعد عزام میں سے ایک شخص نے یہ ہیلا نکالا کہ ہفتے والے دن مچھلی کو پکڑ لیا اور پھندے میں پھانس کر دوری کو کنارے پر کسی چیز سے بان دیا اتوار والے دن جا کر نکال لیا اور پکا کر کھا لیا لوگوں نے ہشبو پا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے تو آج اتوار کو شکار کیا ہے آہر یہ راز کھلا تو اور لوگوں نے بھی اس بہانے کو پسند کیا اور اس طرح وہ سب مچھلیوں کا شکار کرنے لگے پھر تو باز نے دریا کے آس پاس گڑے کھود لیے ہفتے والے دن جب مچھلیاں اس میں آ جاتی تو اسے بند کر دیتے اور اتوار والے دن پکڑ لاتے کچھ لوگ جو ان میں نیک دل اور سچے مسلمان تھے وہ انہیں روکتے اور منع کرتے رہے لیکن ان کا جواب یہ ہی ہوتا تھا کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے اتوار والے دن پکڑتے ہیں اور ان شکار کھلنے والوں اور ان کو منع کرنے والوں کے سوا ایک گروہ ان میں وہ بھی تھا جو مسلحت برتنے والا اور دونوں فرقوں کو راضی رکھنے والا تھا وہ نہ شکار کھلتے تھے اور نہ شکاریوں کو روکتے تھے بلکہ روکنے والوں سے کہتے تھے کہ اس قوم کو کیوں واضح نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ حلاق کرے گا یا سخت عذاب دے گا اور تم اپنا فرض بھی ادا کر چکے ہو انہیں منع کر چکے ہو جب وہ نہیں مانتے تو اب انہیں چھوڑ دو وہ جواب دیتے کہ ایک تو اللہ کے ہاں ہم معذور ہو جائیں اس لیے اور دوسرا اس لیے بھی کہ شاید آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں یہ لوگ مان جائیں اور عذاب اللہ سے نجات پائیں بلاہر اس مسلم جماعت نے ان سے بلکل بائیکارٹ کر دیا اور ان سے الگ ہو گئے بستی کے درمیان میں بھی ایک دیوار کھینچ لی اور دروازے سے اپنے آنے جانے والوں کا راستہ رکھا اور ایک دروازہ ان ہیلا جو نافرمانوں کے لیے بھی اس پر بھی ایک مودت اسی طرح گزر گی ایک دن صبح مسلمان جا گئے دن چڑ گیا لیکن ابھی تک ان لوگوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا تھا اور نہ ان کی آوازیں آ رہی تھی یہ لوگ حیران تھے کہ آج آہر کیا بات ہے آہر جب زیادہ دیر ہوگی تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجیب منظر نظر آیا دیکھا کہ وہ تمام لوگ بما عورتوں اور بچوں کے سب کے ساب بندر بن گئے ہیں ہر ایک پہچانا جاتا تھا کہ یہ فلان مرد ہے اور یہ فلان عورت اور فلان بچہ ہے وغیرہ ان لوگوں نے حکم کی نافرمانی کی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسح کر دیا اور پھر تین دن بعد وہ سب لوگ مر گئے اور یاد رہے کہ جب یہ عذاب آیا تو نہ صرف وہی ہلاک ہوئے جو شکار کھیلتے تھے بلکہ ان کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئے جو انہیں منع نہیں کرتے تھے اور ہاموش بیٹھے ہوئے تھے صرف وہ لوگ بچے جو انہیں منع کرتے تھے اور ان سے الگ تھلگ ہوئے تھے حضرت قطادر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر اور بوڑے ہنزید بنا دئیے گئے تھے مگر وہ اپنے رشتے دار انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے حضرت عدلہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ پاس لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور ہنزیروں کے بارے میں زور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسح شدہ شکلوں والے یہودی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسح صورت کا عذاب نازل فرماتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ہتم ہو جاتے ہیں بندر اور ہنزیر دنیا میں پہلے ہی سے موجود تھے ایک صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ نہ کرو جو یہودیوں نے کیا یعنی ہیلے حوالوں سے اللہ کے حرام کو ہلال نہ کر لیا کرو یعنی شریح احکام میں ہیلا جوئی سے بچو